اگر ازرائیل بنے گا بنے گا حدیث میں خبریں ہیں یہ سارے مسلمان ممارک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ یہاں تک کہ ترکی سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا البتہ مدینہ کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ دے پورا ہونے دے گا مدینہ میں داخل ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملے گا بارہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک ہزار بیٹے ہوں گے تو نو سو نننان میں ختم ہو جائے گی ایک بچے کا یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے تو پرندہ جو ہے کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے گدھ ہے وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے تناول فرمائیں گے لاشوں کو اسی طرح اتنے سے کوئے ہیں چیلے ہیں لیکن جو نفاس پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے تو ایک برندہ اٹھا چلا جائے گا اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ تھکھ ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے گرے گا تو لاش پر گرے گا یہ وقت آنے والا ہے اور یہ یہودیوں کے ہاتھ یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت جو ان کے ہاتھ میں آلیکار ان کے ہاتھ وہ آنا ہے میرے نظریک اس کام کے لیے اس ملوم قوم کو کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملوم ہوتے گئے اس کو باقی رکھا گیا اسے یہ موقع دیا گیا ہے اس نے اسرائیل بنا لیا ہے تقریباً دو ہزار سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے ہیں اس ہر زمین میں جہاں سے نکال دیئے گئے تھے ستر عیسوی کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا یہ بڑی تلخ بات ہے یہ یاد کر لیجئے کیونکہ یا تو قوم اسی وقت صلاح کر دی جاتی ہے جیسا کہ ہوا قوم نوح قوم حوت قوم عاد قوم سموت قوم شعایت یہ ہوا کی نہیں ہوا اور صدوم اور عامورہ کی مستی ہیں جو حضرت لوت بھیجے گئے اور آل فرعون جو حلاق کیے گئے یا تو پوری قوم حلاق کی جاتی ہے نہیں یہ یوں سمجھئے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ جنیا گیا حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے یہ کیوں کیا گیا اب اس میں میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لئے قبول کرنے آسان نہیں حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور منظوبِ علیہم قوم ہے سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں دعالین یہ نصارہ ہیں اور منظوبِ علیہم یہ یہودین ہیں اور قرآن کہتا ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْكِتَابِ علَى لِسَانِ دَعُودَ عِسَبْ 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 مَرِئِمْ لَعْلَانَتْ کی گئی لیکن ملعون اور منظوب قوم کے ہاتھوں آخری امت امتِ محمد اور اس کا بھی بہتلین حصہ اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے اس لئے ان کو بچایا گیا یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا برانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے چونکہ وہ راجپوت تھے یوپی کے راجپوت مشتقی حصے کی کہ ہمارے نہ کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے چمار کے ہاتھوں جھوتا لگایا جاتا تھا اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جھوتا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی لیکن یہ کہ راجپوت کی کا جھوتا گرا ہے پڑا ہے لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جھوتا جس کو آپ انگلیزی میں کہتے ہیں تو ایڈ انسلٹ و انجری وہ تکلیف بھی ہے جھوتا کھانے کی اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار بار رہا ہے یہ امت سب سے خیر امت ہے کنتم خیرہ امتیں اس کے لئے عذاب بھی بدترین آئے گا اور کن پر آئے گا اس امت کا جو اصل نیوکلیس عرب جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویلن للعرب عرب کے لئے بہت بڑی حراکت اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغزوب علیہ القوم ان کے سینے کی اندر خنجر کی طرح بھوکی گئی ہے اور تیس کروڑ کے قریب عرب بے ہمیتی بے غیرتی بزنی کمزوری ذلت مسکرت کی مثال بنے ہوئے کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف کوئی بول سکتا ہے تیس پہتیس لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہودی اس سے زیادہ تو امریکہ میں پچاس لاکھ کے در کل سوا کروڑ آدمی ہے یہ یہودی پوری دنیا کے اندر لیکن دیکھئے جو چاہتا کرتا ہے جب چاہا اس نے ایراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کا کیا ہے انہوں نے دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی وہ سعودی عرب کی فضا میں ہوئی ہے اللہ تعالی نے یہ کوڑا ان مسربانوں کے لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو ان میں حضور کو اٹھایا ہے ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نادل کیا تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے یہ ہے میرے نزدیک واللہ عالم موسیقی